بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا درس سورہ مقرآ کی آیت نمبر دو سو سے لے کر آیت نمبر دو سو تین تک یہ آیت نمبر دو سو دو سو ایک دو سو دو اور دو سو تین ان پر مشتمل ہے یہ دوسرے بارے کے نوے رکوع کی آیات ہیں سب سے پہلے ترجمہ سمات کیجئے فَإِذَا قَوَيْتُمْ مَنَاسِقَتُمْ بس جب تم ادا کر چکو مناسقِ حج ارکانِ حج فَرْقُلُوَهَا تو یاد کرو اللہ کو قَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ جیسا کہ تم یاد کرتے ہو اپنے عبام اشداد کو او اشدہ ذکرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مرد کے ساتھ یاد کرو فَمِنَ النَّاسِقَ بس بعض لوگ تو وہیں مَنْ يَقُولُوَ جو کہتے ہیں عَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا اے ہمارے رب ہمیں دے 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 دنیا میں ہی یعنی آخرت میں مَنْتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخرَةِ مِنْ خَلَاطِ اور نہیں ہے ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُولُوَ اور بعض لوگوئے ہیں جو کہتے ہیں وَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا اے ہمارے رب عطا کر دے 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 ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھائی وَفِي الْآخرَةِ حَسَنَا اور آخرت میں بھی بھلائی وَبْتِنَا عَذَابَ الْنَّادِ اور بچالے ہمیں توزخ کے عذاب سے آپ کے عذاب سے بلائے گا یہی لوگے لَهُمْ ان کے لئے نَسْغِبُنْ حِصَّةَ ہے مِنْ مَا قَسَبُو اس میں سے جو ان نے کمائا وَاللَّهُ السَّرِیُّ الْحِسَابِ اور اللہ تعالیٰ بوہو چند حساب لینے والا ہے وَذْكُرُ اللَّهُ اُرْجَادْ کرو اللہ کو فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتٍ گنتی کے چند دنوں میں فَمَنْ تَعْجَلَا وَجِشْيَسْنِ جَلْدِي فِي يَوْمَيْنِ دو دنوں میں فَلَا اِثْمَعْ لَئِي تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر وَمَنْ تَعْخَرَ اور جس نے تاخیر کی فَلَا اِثْمَعْ لَئِي تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر بھی لِمَنِ تَقَاءُ اس شخص کے لیے جو کہ تقوی اختیار کیا ہوا ہے فَتَّقُواْهَا اور درتے رہو اللہ سے وَعْلَمُ اور جان لو اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُون کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے ان آیاتِ قریمہ میں حج کے اختتام کا بیان ہے اور مزید بھی کچھ چند باتیں اللہ جللہ شاہر نے بیان فرمائیے سب سے پہلی بات تو ہی فرمائیے کہ جب تم حج کے مناسق ادا کر چکو یعنی حج سے جب تم فارغ ہو گئے سارے پچھلے جو افعال حج کے آج سے بھجا سے شروع ہوئے تھے کہ سب سے پہلے احرام ماندہ تو اس کے بعد پھر جو اکٹھی نمازیں ہیں حرفات میں مزدلفہ میں وہ ادا جلدی اور پھر اس کے بعد یہ سارے قربانی کا اپن لیا حلق وغیرہ ہو گیا یہ سب چیزیں ہو گئیں اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب تم نے یہ کر لیا تو اب تم کیا کرو دوبارہ پھر فرمایا کہ اپنے رنگ کو یاد کرو اس طرح یاد کرو کہ جیسے تم اپنے اباؤ اجتاد کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ شد امت کے ساتھ یاد کرو اصل میں یہ جو الفاظ بولے گئے ہیں کہ اب جیسے تم اپنے اباؤ اجتاد کو یاد کرتے تھے سرمایا کہ اس طرح یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا پسے منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج بھی کرتے تھے اسلام سے پہلے تو ان میں بہت ساری بری رسمیں تھی ایک رسم یہ تھی کہ وہ جب دوبارہ میلا میں جاتے تو وہاں پہ تین دن کا میلا لگاتے تھی بزار لگتے میلا لگتا مڑنیا لگتی تو خرید فروخت ہوتی وہاں پہ میلوں میں شہر و شاہدی تھی اور اپنے خاندانی فخر نفاخر کو بیان کرتے تھے ہر ایک اپنے اباؤ اجتاد کی مدہ سرائی کرتے تھے شہر و شاہدی تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے اباؤ اجتاد کی مدہ سرائی کرتے ہو شہر و شاہدی میں بیٹھ کر میلوں میں فرمایا کہ اس طرح یاد کرو لیکن اس سے بھی زیادہ یاد کرو اس لیے کہ وہ تمہارے اباؤ اجتاد ضرور ہیں لیکن وہ تمہارے خالق تو نہیں خالق تو تمہارا اللہ ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے تمہیں حد جیسی بڑی عظیم عبادت کی توفیق ادا فرمائی ہے اس لیے انسان جب بھی اللہ کا توفیق دے عبادت کی تو عبادت کی بات فخر تو فخر نہیں کرنا بلگے اللہ کا شکر ادا کرنے ہے اللہ کا ذکر کرنے ہے یاد کرنے ہے تو یہ ایک بات ہوئی اور پھر اگلی جو بات ہے یہ دو مختلف لوگوں کی کفیت کیا نوی ہے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے جو وہاں پر جا کر حرم شریف میں اس عرض مقدس میں حج کے لیے جا کر بھی اپنے لیے صرف دنیا مانگ دیں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو وہاں کہتے ہیں رب بنا دینا فی دنیا کیا اللہ جو کچھ ہے ہمیں دنیا ملے دیں وہاں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اللہ نے فرمایا کہ وما لہو فی آخرت من خلاف دنیا جو کچھ مانگا پھر ظاہر انہیں آخرت کی فکر ہی نہیں کہ ملیا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوا اور یہ بڑی خطرنات قسم کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ عام ایک دستور بدنا جا رہا ہے لوگ لمبی لمبی تصویر پکڑی وزائف کر رہے ہیں بزرگوں نے بتائی ہیں کسی نمازوں کے بعد بھی کرتے ہیں عام حالات بھی کرتے ہیں یا پوشتے ہیں کوئی وظیفہ تو صرف اور صرف اس لیے کہ میرے کارووار اچھو جائے بزرگوں کے ساتھ اور یا کے ساتھ تعلق اس لیے ایک حالت یہ ہے ایک اگلی آئد میں تو دین پر بھی امن کر رہے ہیں یا عبادات کر رہے ہیں یا دعائیں مانگ رہے ہیں صرف اور صرف دنیا کے لیے جو وظیفے پڑھ رہے ہیں وہ بھی صرف اور صرف دنیا کے لیے تو یہ والی بات اللہ نے سنایا کہ جو بھی اسے کرے گا تو پھر دنیا تو اس کو مل جائے گی لیکن آخر میں اس کا کوئی حسن نہیں یہ بڑی خطر بات اصل تو آخرت ہے دنیا تو گزر جا نہیں تو اس لیے فرمایا کہ کچھ رہا کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی دنیا حسن یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھائی کر دیں و فی آخرت حسن اور ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دیں و قنع اللہ بنا اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لیں تو یہ کچھ لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگ دیں تو یہ برا نہیں خود اللہ نے اس کا ذکر دیا تو فرمایا کہ ساتھ یہ کہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے دعا کرتے کہ اللہ آخرت کے آپ کے عذاب سے بچا لیں تو یہ دعا مانگ چاہئے بھائیو صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے وظیفے پڑھنے وہ اس کے لئے نہیں دونوں کی فکر دنیا بھی مانگ برا نہیں ہے انسان کے ضرور ہے لیکن آخرت کی فکر بھی آخرت بھی مانگ ہے تو یہ بڑی جامع اور معنی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ کی یہ مسئلون دعا میں سے ہے تو یہ والی دعا سب سے زبردست دعا ہے جامع اور معنی ہے کہ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے میری دنیا میں اچھی صحت مل جائے انسان کسی کا مال دونت میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ کسی سے اس کو مانگ نہ میں بڑے تو یہ اچھی بات ہے یہ بری بات نہیں لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہونی چاہئے آخرت کی اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرے اور نہیں جو کمائی کرو گے اس ہی میں سے تمہیں حصہ ملے گا آمال بھی ضروری ہے صرف دعاوں پر گزارہ نہیں کرنے دعا بھی مانگنی چاہئے آخرت کی فکر بھی کرنی چاہئے اپنے دنیا مانگو آخرت مانگو لیکن ساتھ ساتھ آمال بھی کرو اور واللہ سریع ان حساب اور اللہ تعالی تو چند حساب لے والا ہے کہ حساب لگانے میں چکانے میں اللہ کو کوئی دیر نہیں لکھتی آج سکر کے زمانے میں بہت بڑی بڑی کمپنی ہوتی کھروبار ہوتی عربوں کھرموں کی تعداد میں جیسے حکومتوں کا نظام ہے کہ اب تو عربوں ڈالر بات ہوتی ہے لیکن کیسے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے کمپیوٹر یوں اس کا حساب کر دیتا ہے تو اللہ تعالی تو اس سے بھی زیادہ جلدی حساب کرنے ملے سب انسان عربوں کھربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے لیکن ان سب کے عامال کا حساب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جس لیے کہ ان سب کو بنایا بھی تو اللہ نے ہے سب کو پیدا بھی تو اللہ نے کیا ہے جس لیے اللہ کے حساب سے ڈرنا چاہیے اور یہ خوش نصیبی کی بات دعا بھی ملگ دی چاہیے اللہ تعالی ہمیں آخرت میں حساب کتاب سے بچا رہے بلا حساب و کتاب اللہ جلللہ شان جنت میں داخل نصیب خرما دے جو آدمی بچ یا حساب کتاب سے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی ہوگا اور اس پر بات میں مختلف دروس میں جمعے کے بیانات میں کر چکا ہوں کہ کس کس آدمی کا جو آدمی بغیر حساب کتاب کتاب کیسے جللللہ میں جائے گا آدمی فرمایا کہ اللہ تذکر کرو گنتی کی چند دنوں میں اس سے مراد ایام تشریق ہے ایام تشریق میں جو ہر خرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑی جاتی ہے اور اس کا کہنا واجد ہے وہی یہاں مراد ہے اور فرمایا کہ فمن تعجل فی یوم فلا جب یہ حج سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو منا کے اندر قیام ہے وہاں بھی بہنہ ہے اور جو شیطانوں کو کنکری مانا ہے ہم یہ جمعرات جس کو بولتے ہیں اس حوالے سے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے اندر اختلاف پایا جاتا تھا بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ گیارہ اور بارہ اندر تک آدمی رک سکتا اس کے بعد رکھنا گناہ ہے وہاں سے نکلنا ضروری ہے اور بعض یہ سمجھ تھے کہ تیرہ اندر تک رکھنا ضروری ہے تیرہ دل حجر تک اس سے پہلے جانا جائز نہیں ہے اللہ جل شان انہیں دونوں اختراب دیئے فرمایا کہ جو جلدی کر لے اس کے بعد دو دن میں تو گیارہ بارہ اور تو فرمایا کہ یہ کر رمی اس کے پاتھ چلا جائے تو فلا اثمال ایہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ جا سکتا ہے اور فرمایا کہ وہ منتاخرہ ہاں جس نے تاخیر کر دی مزید ایک دن کھہر رہا تو فرمایا کہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے ہاں اگر آدمی واپس آنا چاہتا ہے بارہ تاریخ کو تو پھر یہ ہے کہ وہ غروب افتاب سے پہلے پہلے منہ سے نکل جائیں اگر منہ کے اندر ہی اسے غروب افتاب ہو گیا اب نہیں نکل سکتا اب وہ تیرہ تاریخ کی اور رمی اور شیطان کو کم ترین مار کے پھر آئے تو فرمایا کہ یہ دونوں اپشن ہے تمہاری مرضی ہے اگر تم گیارہ بارہ کو رمی کر کے نکلتے ہو جانا چاہتے تو جا سکتے ہو اور اگر تیرہ کی کرنا چاہتے تو پھر بھی یہ اپشن ہے یہ اختیار ہے حج کی عبادت کا تمام عبادت عبادات کا اس ساری مشتختیں مرداش کرنے کا یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی اللہ کا خوف بیدہ ہو جائے پھر فرمایا پرتق اللہ اور اللہ سے جرتے رہو وعلمو اور خوب جان لو انکم الیہی تحشرون کہ تم سب اسی کی طرف اسی کے سامنے جمع کی جاؤ گی پھر تمہارا وہاں پیش حساب کتاب بھی ہوگا تو یہ ساری تفصیل یہ حج سے احکام حج احکام سے متعلق تھی ان ساری آیات میں جو تقریبا عمل ہو گئی ہے اللہ جللہ شاہ نو غبے سمجھ کر عمل کرنے کی تو فیق نصیب اللہ وآخر دوال اللہ اللہ اللہ